بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر شوڈنٹس السلام علیکم اسلامیک سٹیڈیز کے لیکچر کے ساتھ افتخار علی گلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈیر شوڈنٹس جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ آپ کو اسلامیک سٹیڈیز پڑھانی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس بتا دیتا ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید کا عمومی تعرف آپ کی خدمت میں بیش کیا جائے گا علوم القرآن پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تدوین قرآن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کا مطالعہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے بڑی صورت سورہ البکرہ ہے اس کا آخر رکوع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیش کیا جائے گا ایک مکمل سورت سورت الحجرات آپ کے سلیبس کا حصہ ہے انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے سورہ المومنون سورہ الفرقان سورہ الاحذاب سورہ الحشر سورہ الصف آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں ان کی منتخب آیات انشاءاللہ وہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک چپٹر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مکمل تعرف آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اس میں مکی دور اور مدنی دور مکمل حیاتِ طیبہ پر بات کریں گے حدیث کا تعرف اور اس کی اقسام اس کے علوم اور اس کی شریح حیثیت وآلہ انشاءاللہ بات ہوگی اور اس کے بعد آپ کے سلیبس میں دس احادیث ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے اسلامی قانون اور فقہ کا تعرف ہے اسلامی قوانین کے بنیادی ماخذات کون سے ہیں اور اسی طرح فرقہ واریت کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے صد باب کے لیے تجاویز کیا ہیں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اسلامی تحذیب و ثقافت اس کی خصوصیات کیا ہیں اس کے اناثر کیا ہیں اور اثر حاضر کے مسائل اور اس کے حل پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اسلام اور سائنس اس میں اس کے بیسک کنسپٹ پر بات کی جائے گی مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی اور قرآن اور سائنس پر بھی بات ہوگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین بڑے نظام ہیں اسلام نے بھی ان پر فوکس کیا ہے اسلام کا معاشی نظام اس کے اسلام میں دولت کی تقسیم کے ذرائع کیا ہیں اسلامی تجارت کے اصول کیا ہیں سود کے نقصانات کیا ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اسلام کا سیاسی نظام اسلامی لیاست کے بنیادی ادارے کون سے ہیں اقتدار اعلیٰ پر بات ہوگی سوشل سسٹم آف اسلام اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے خاندان اور اس کا تعارف انشاءاللہ قدمت میں پیش کیا جائے گا اور آخر میں اسلامی کے ہسٹری پر بات ہوگی اس میں خول و فیراش دین ہے بنو امیہ اور بنو عباس پر انشاءاللہ بات ہوگی جی عزیز طلبہ اس وقت ہم آئیں گے اپنا قرآن مجید فرقان حمید آج کا جو ہمارا چپٹر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن ہے تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کیا ہے انسان اشرف المخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کو اختیارات کے ساتھ بھیجا دیکھیں آگر ہم دوسری مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دوسری مخلوقات میں ایک مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں جس میں جانور ہیں مویشی ہیں چرند پرند یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے بھلے وہ سمندر میں اور دریاؤں میں رہنے والے مچھلیاں اور مگرمچ اور جو بھی ہیں ان سب میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَتْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ کہ ہم نے انسان کو شرف دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم جو ہے اس کو عزت بخشی ہے کرم بخشا ہے تو دیگر مخلوقات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوق بنا کے بھیجا اور اختیارات کے ساتھ بھیجا جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے جانور جانور کے زندگی کیا ہے جانور کے زندگی مجموع خواہشات ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں صرف خواہشات ہے اور وہ خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہیں فرشتے فرشتوں میں کیا ہیں فرشتوں میں عبادات ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں تو اب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی گئی ہیں اب فرشتے عبادات بھی کرتے ہیں انسان عبادات بھی کرتے ہیں اور انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں تو اب کرنا کیا ہے ہم نے کہ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے تو ہمارا مینول کیا ہے ہمارا مینول قرآن مجید فرقان حمید ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم پوچھیں گے اے اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیوں بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ عبادت ہے اچھا عبادت کا مفہوم ہے میں یہاں پر مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں کہ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے عبادت کر لی ہم نے روزہ رکھ لیا ہم نے عبادت کر لی ہم نے حج کر لیا ہم نے عبادت کر لی بلکہ نہیں زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے گویا ہم عبادت میں ہیں مثال کے طور پر ہم پانی پینا ہماری مجبوری ہے لیکن یہی پانی اگر ہم بیٹھ کر پیئیں بسم اللہ پڑھ کے پیئیں تین سانس میں پیئیں تو یہ ہماری نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے لیکن یہی کھانا جب ہم بیٹھ کر کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں سنت طریقے سے کھائیں تو یہی کھانا ہماری عبادت میں لکھا جا رہا ہے تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے تو آگے چلتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید فرقان حمید جب نازل فرمایا تو اس کے نازل کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آیا کیسے ایک تو انسان کو اللہ تبارک وطالعہ نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سٹیج ہے انسان تیرے لیے سجائے گیا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِعَ اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے لیے مسخر کر دیا یعنی یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب تیری خدمت کے لیے ہیں اور قرآن مجید نے انسانی تقدس وحدت اور مساوات کا درس دیا ہے اس کا واضح تصور اور اللہ تبارک وطالعہ نے پیش کیا دیکھیں تقدس کیا ہے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے وَسَخَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِقَةِ اِنِّي جَعَلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ فرشتوں سے جب مقالمہ ہے یہ قصہ آدم اور ابلیس یہ بے شمار مقامات پر قرآن میں ذکر ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک وطالعہ نے مقدس بنایا ہے اور کوئی چیز مقدس نہیں ہے اگر ہم کسی اور چیز کو اگر مقدس بنا لیتے ہیں تو پھر ریسرچ کے دروازے بند ہو جائیں گے جی مثال کے طور پر گائے ہیں اب گائے ایک مذہب میں بڑی مقدس مانی جاتی ہے تو اس پر وہ کسی قسم کی بات نہیں کرتے ہیں اس پر کوئی اہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو مقدس مانتے ہیں اسی طرح وحدت کلو بنی آدم سب کے سب بنی آدم ہیں اور آدم کے چیز سے ہیں مٹی سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پہ کیا انقلابی ارشادات فرمائے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کے ہاں جو عزت کا میار ہے تقوی ہے اب یہاں پر ایک مسحابات کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب اولاد آدم ہیں اور اللہ کے ہاں جو عزت کا میار ہے وہ کیا ہے صرف اور صرف تقوی ہے کائنات میں دو آیات نے انقلاب برپا کیا دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو تو ہمارا مسئلہ کہاں پر حل ہوگا اس کے لئے ہمیں کس طرف جانا پڑے گا وہ کیا ہے تو اللہ نے کیا کہا اُدعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا یعنی ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک وطالعہ کے پاس موجود ہے جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اسمال قرآن اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کے مختلف ناموں سے اس کو پکارا ہے اور یہ قرآن مجید میں ہی ذکر ہیں علامہ جلال الدین سیوتی نے پیچپن نام گنوائے ہیں تو یہ کیا ہے مشرقین مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا وہاں پہ مشرقین جو تھے مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کا ایک ذوق تھا کہ وہ جو چیز ان کو پسند ہوتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے تو اللہ نے ان کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے یہ بہت سارے نام ذکر کی ہیں قرآن میں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک تو ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے ترتیب نزولی جیسے ترتیب سے قرآن نازل ہوا پہلی آیت کون سے نازل ہوئی ہے جی بالکل اکراب اسم ربک اللہ زی خلق تو یہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی لیکن یہ آخری سپارے میں ہے تو یہ ترتیب نزولی کے حساب سے ہے لیکن جب ہم ترتیب توقیفی کی بات کرتے ہیں وہ ترتیب جس کو ترتیب رسولی بھی کہا جاتا ہے جس کو ترتیب مصحف بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ ترتیب ہے جو الحمد سے ونناس تک جو ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ترتیب ہم اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حضرت جبریل اللہ علیہ السلام پورے قرآن کا دور کراتے تھے اور جب آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا تو اس میں حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نے دو مرتبہ یہ دور کرایا تو دو قسم کی ترتیب ہے ایک مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہو گئیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہو گئیں اچھا اسی طرح جو مکی مدنی صورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں ان میں اللہ تبارک وطالعہ نے ایمانیات پر فوکس کیا اخلاقیات پر فوکس کیا توحید رسالت آخرت جنت جہنم قصص الانبیاء باطل نظریات کی تردید اور نظریہ حق کا اثبات ان موضوعات پر اللہ تبارک وطالعہ نے بات کیا جبکہ مدنی صورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک ریاست بن چکی ہے اور دین کو اب مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے حدود اور قوانین کی بات کی جا رہی ہے اب یہ کیا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے اب یہ عبادات ہیں یہ معاملات ہیں اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سارے احکامات کی مکمل تفصیلات ہیں اسی طرح عمل سالے کی تفصیلات ہیں اور نظام اور منحاج دین کی تشکیل ہے مقارم اخلاق و شریعت کے عملی احکام کے اساس کے طور پر دورایا جا رہا ہے یعنی مکہ میں ابھی اس پر انیشل سٹیجز پر ہیں ہم مکہ میں اس کی انیشلی گفتگو کی گئی ہے جبکہ یہاں پر اس کو مکمل انداز میں بیان کیا گیا جی اگلے موضوع پر آتے ہیں اگلا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین تو قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم تدوین کی بات کرتے ہیں کمپائلیشن کی بات کرتے ہیں اکٹھا کرنا تدوین کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا مدون کرنا اکٹھا کرنا تو اس کے لئے تین ادوار ہیں پہلا ہے دور رسالت دور رسالت میں یہ آپ کے سامنے جیسے آ رہا ہے کہ اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے آیات کا نزول فرماتے تھے اور حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیات لے کر آتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو یاد کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ قاتبان وحی یعنی وہ صحابہ کرام رسوان اللہ تعالی مجمعین جو لکھنا پڑنا جانتے تھے آپ ان کو بلاتے تھے اور ان قاتبین وحی کو آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرواتے تھے انہیں وہ آیات لکھواتے تھے لکھنے کے بعد پھر ان سے سنتے تھے ٹھیک ہے تو اوکے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے کوئی رہ گئی ہے تو آپ اس کو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے تو آپ نے قرآن مجید کی حفظ و کتابت پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو صحابہ کرام رسوان اللہ تعالی مجمعین ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہیں اور اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا لیکن یہ کہ زرائے دور رسالت میں کیا تھے لکڑی پر لکھا جاتا تھا درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا ہڈی پر لکھا جاتا تھا اونٹ کے شانے کی ہڈی اس کے لیے خصوصی طور پر استعمال کی جاتی تھی پتوں پر لکھا جاتا تھا اونٹ کی جلی پر لکھا جاتا تھا اس کو پروسس کرتے تھے جب وہ ہارڈ ہو جاتی تھی سخت ہو جاتی تھی تو پھر اس پر کتابت کی جاتی تھی پتھروں پر لکھا جاتا تھا دور رسالت کی ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ دور رسالت میں قرآن مجید الحمد سے وناس تک موجود تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سینوں میں بھی محفوظ تھا اواز صحابہ موجود تھے اکثریت کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا بھی موجود تھا لیکن قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا ایک جلد نہیں تھی جلد کسے کہتے ہیں یعنی دو گتوں کے درمیان جیسے مابائن الدفتین جس کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ آپ کے پاس اگر پانچوں صفحے ہیں تو وہ کتاب نہیں ہے جب آپ اس کی جلد بنا لیں گے تو وہ ایک کتاب بن جائے گی تو دور رسالت میں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا تو یہ دور صدیقی میں ہوا دور صدیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ ایمامہ ہے یہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں فتنہ ارتداد پھیلتا ہے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جھوٹے مدیان نبوت آجاتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ان میں اس علماء قذاب کے خلاف جنگ ہوتی ہے جنگ ایمامہ تو اس جنگ ایمامہ میں مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور اس میں سہکڑوں حفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اکرام مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے اچھا یہاں پر میں یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کرنے کی کیوں کہ صحابہ اکرام کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں پر کہیں کوئی ترتیب میں اختلاف نہ ہو جائے تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں مان رہے ان کا اپنے ایک مزاج ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ابو بکر کون ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا میں تو نہیں کرتا تو پھر اس پر وہ استخارہ بھی کرتے ہیں صحابہ اکرام سے مشورہ بھی کرتے ہیں اور پھر شرع صدر ہوتی ہے اور آپ مان جاتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اس کے لیے ایک کمیڈی تشکیل دے دی جائے گی اب اس کے اس کا سربراہ جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے اچھا حضرت زید بن ثابت بھی نہیں مان رہے کاغلی فضاب اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ میں عود پہاڑ کو یہاں سے لے کے کسی اور جگہ لے جاؤں تو میں یہ کام کرتا ہوں لیکن اس کو میں ایک اس میں جمع نہیں کر سکتا تو لیکن حضرت زید بن ثابت بھی مان گئے اور اس طرح سے اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو صحابہ اکرام نے جو لکھا تھا کاتبی نے وہی جو تھے کہ وہ اس وقت کا لکھا ہوا مقاتبہ لے کے آئیں گے اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات سنا رہے تھے اس وقت جو جو صحابہ اکرام ان کے پاس موجود تھے ان میں سے کسی دو صحابہ کو بطور گواہ بھی پیش کرنا ہے اور اس طرح آپ نے قرآن مجید اچھا یہ کام ایک بند کمرے میں نہیں ہو رہا بلکہ اوپن لی مسجد نبوی میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر جب گواہیاں دی جارہی ہیں تو اس وقت تو ایک ماحول تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اہم اجمعین جب وہ سنتے تھے تو ان کو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یہاں آ جاتا تھا اور صحابہ وہاں دھاڑیں مار کے روتے تھے اور بس ایک کیفیت ہوتی تھی تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا گیا اور اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اچھا اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہوئی ہے دور عثمانی میں دور عثمانی میں کیا ہو رہا ہے کہ اختلاف قرآن کا ایشو آیا کیوں کہ وہ سعت سلطنت کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو یہ کیسے ہو کس طرح بھی فتح ہو گئے اور اجم کے بہت سے علاقے اب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے تو اب ظاہر ہے عرب لوگ تو جانتے تھے لہجے کی بات کر رہا ہوں قریش کے ساتھ لہجے تھے اور آپ نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے قریش کو اپنے اپنے لہجے پر قرآن پڑھتے تھے تو ایک جگہ پر حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی ایک علاقے میں موجود تھے اور وہاں پہ اسی طرح سے اختلاف ہوا تو حضرت عزیفہ عصیدہ مدینہ تشریف لائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خلیفہ تھے اور آرام فرما رہے تھے آپ گھر نہیں گئے کئی عرصے کے بعد آ رہے ہیں سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے پاس گئے ہیں اور جا کے ان کو یہ کہا کہ جناب عمد تقسیم ہو رہی ہے تو آپ اس کے لئے مہربانی کریں تو حضرت عثمان بھی نہیں مان رہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اب پھر اس کے بعد آپ نے پھر وہی کمیڈی تشکیل دی پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کا بلائے گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو ایک فونٹ پر جمع کر لیا گیا اور ایک قرآن پر جمع کیا گیا اور پھر اس پر تمام جتنے بھی صحابہ اکرام اور جتنے بھی پہلے والے جوتے انہیں آپ نے ضبط کر لیا اور بالکل آپ نے دکھایا کہ اس میں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے بلکہ اس کو صرف ایک یونی فارم پالیسی میں لے کے آئے ہیں جو ایک لہجہ ہے تو اس پر اس کو جمع کیا گیا اسی لئے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے عزیز طلبہ آگے ہم بات کرتے ہیں مزامین قرآن کی دیکھیں جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں کتاب کوئی بھی ہوتی ہے نا تو جب آپ کتاب کو شروع سے دیکھتے ہیں تو پہلے شروع شروع میں ہی آپ کو انڈیکس ملتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلان صفحے پہ فلان ٹاپک پہ بات ہوگی اور فلان صفحے پہ فلان ٹاپک پہ بات ہوگی قرآن میں ایسا نہیں ہے قرآن میں چیزیں سکیٹرڈ ہیں بکری ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سورہ البکرہ سب سے بڑی سورت ہے سورہ البکرہ اور بکرہ کا مطلب کیا ہے گائے تو اب سورہ البکرہ میں گائے کا صرف ایک چھوٹا سا تذکرہ آیا ہے لیکن اسی مناسبت سے اس کا نام گائے ہے تو اسی طرح سے کوئی اس قرآن مجید کی پہلے سورت توحید نہیں ہے پھر سورت رسالت نہیں ہے پھر سورت آخرت نہیں ہے کچھ اس قسم کی بات نہیں ہے تو مفسرین نے اس پر بہت کام کیا شروع سے کام ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا قرآن کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہو گیا حکم آقال کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک شخصیت آئی ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دیل وی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب الفوز القبیر فیصل تفسیر تو اس میں فہم قرآن کے حوالے سے انقلابی بات کی ہے شاہ صاحب نے اور قرآن کے علوم کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جسے ہم علوم پنجگانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ایک الفوز القبیر فیصل تفسیر تو جب ہم علوم پنجگانہ کی بات کرتے ہیں تو یہ پانچ علوم ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں علم الحکام اس کی تفصیلات آگے آئیں گی علم مباحثہ تذکیر بے آلائی اللہ نصیحت بذریہ صفات و انامات الہی تذکیر بے آیام اللہ نصیحت بذریہ تاریخ اقوام عالم اور تذکیر بالموت وبعدہ علم العکام کے جب ہم بات کرتے ہیں تو عکام حکم کی جمع ہے اس میں آپ دیکھیں حکم کیا ہوتا ہے حکم کسے کہتے ہیں order what to do and what not do آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ دیکھ لیں اس میں کیا احکامات ہیں جب ہم اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں تو اس میں عبادات آتی ہیں اور معاملات آتی ہیں یعنی عبادات کیا ہیں نماز روزہ حج زکاة یہ عبادات ہیں اس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں اچھا اسی طرح سے معاملات کیا ہیں وراست ہے نکاح ہے طلاق ہے لیندین ہے تجارت ہے تو جتنی چیزیں ہیں جو گریل نظم نظر سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب اسی چیز میں آتی ہیں تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نے ان قوانین کو نئے سرے سے منذبت کیا اور اس کی اثر نو تعیین کی یعنی حدود اور احکامات یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا باطل نظریات کا رد اور عقید حق کا اسبات یہ دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے مخاسمہ جس کو بولتے ہیں مخاسمہ چار گروہ ہیں جن کے ساتھ مباحثہ کیا ڈائلوگ کیا ہے مناظرہ کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں اور وہ کون کون سے ہیں مشرقین ہیں یہود ہیں عیسائی ہیں اور منافقین ہیں ان کے باطل نظریات کا رد کیا اور عقید حق کا اسبات کیا مشرقین دیکھیں مشرقین مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چونکہ دین ابراہیمی پر کہتے تھے کہ ہم ہیں اور ان میں کچھ چیزوں دین ابراہیمی کی کچھ چیزوں پر عمل کرتے تھے تو اللہ نے پھر ان کو کہا کہ نہیں جو تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو اسی طرح یہود کیا کرتے تھے یہود بھی گمراہی میں تھے کتمانے آیات آیات کو چھپاتے تھے اور اسی طرح تحریف کرتے تھے تورات میں تبدیلی کر دی آیات کی بھی تبدیلی لفظوں کی بھی تبدیلی کر دیتے تھے اور میننگز بھی چینج کر دیتے تھے اور اسی طرح افطرہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کر دیتے تھے تو اسی طرح اللہ نے ان کا بھی اسی طرح نصارہ جو ہیں عقید تسلیس ایک باپ دوسرا بیٹا تیسرا روح القدس یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود خدا بھی ہیں خدا کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے اندر ہیں تو بشر لیکن ان کے اندر علوہ صفات ہیں اللہ نے اس کا رد کیا کل ہو اللہ و حد اللہ و سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وانا حد اسی طرح منافقین ہیں منافقین آپ کو پتا ہے منافقین کی دو قسمیں ہیں ایک قلبی ہوتے ہیں ایک عملی ہوتے ہیں اور یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا اور بات کرتا ہے تو گالم گلوچ پر آ جاتا ہے ہاں جی تیسرے جی نصیحت و ذریعہ صفات و انعامات الہی تذکیر بے آلہ اللہ نے بارہا مقامات پر فرمایا فَبِعَيَّا آلَا اِرَبَّكُمَاتُكَ اَسْزِبَان سُورَ الرَّحْمَان تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا قدرتوں کو تذکرہ کیا اپنی کرش مہائے قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اپنی صفات ہیں وہ بتائی ہیں لیسا کم اس لے ہی شائع کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے ایسی نعمتیں ہمیں گنوائی ہیں ایسی نعمتوں کے بارے میں بات کیے جو ایک عام آدمی کے پاس بھی ہے شہری دیاتی ہے ہر آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے روحانیات ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر روحانیت ہوتی ہے نہیں اس طرح کی بات بھی نہیں کیے ایسی بات بھی نہیں کیا جو بہت سارے امیر طبقہ ہے ان کے پاس جو بہت ساری نعمتیں ایسی بات نہیں یعنی کیا ذکر کی ہے زمین اور آسمان کی پیدائش کی بات کی ہے آسمان سے پانی کا بادنوں کا برسنا ہم اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ندیاں ہیں یہ نہریں ہیں اور یہ پھل فروٹ ہیں اور جو سبزیاں ہیں تو اسی ان پھل پھولوں کی بات کیے اپنے صفات پتایا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی طرح چوتھا جو ہے جو نصیت بذریہ تاریخ اقوام عالم قرآن کا اسلوب تاریخ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کا تذکرہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے کیے ہیں جنہوں نے کہا مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا جنہوں نے کہا نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشانِ عبرت بنا دیا اور آخری تذکیر موت و باد الموت کہ کہ زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ ہم نے زندگی کو اور بنایا ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے اور موت کے بعد پھر جنت اور جہنم سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے جنت کے بارے میں بتایا جہنم کے بارے میں بتایا کہ اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے تم اس دن کی تیاری کرو جہنم کی ہلناکیاں بیان کی ہیں اور جنت کی نعمتوں اور راحتوں کا ذکر کیا تو عزیز طلابہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کا پہلے لیکچر تھا اور اس پہلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے عمومی تعرف پر بات کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی مکی مدنی صورتوں پر بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کی تدوین پر بھی بات کی ہے اور قرآن مجید کے اہم مضامین کا بھی ہم نے تذکرہ کیا انشاءاللہ اگلے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سورہ البکرہ سورہ الحجرات اور سورہ المومنون اور دیگر جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے استاد افتخار علی گلانی کا بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ